نمشکر دوستو آپ کا میرے جوتس واسطو چینل ایوی ایس میں بہت بہت سفاغت ہیں دوستو ہندو دھرم میں پیرٹس کو لے کے کئی ریتی رواج بنائے گئے ہیں ہندو دھرم میں پیرٹس کے دوران محلائیں کئی نیموں کا پالن بھی کرتی ہیں اور اسی طرح اس دوران محلائیں گھر یا مندروں میں پوجہ بھی نہیں کرتی ہیں لیکن بہت سی محلاؤں کے مند میں یہ سوال آتا ہے کہ ماسک دھرم یا پیرٹس کے کتنے دن بعد مندر جانا چاہیے یا پوجہ بار کرنا چاہیے آئیے دوستو جانتے ہیں کہ ہندو دھرم شاشتروں کے انساء محلائیں پیرٹس آنے کے بعد مندر کیوں نہیں جاتی ہیں اور پیرٹس ختم ہونے کی کتنے دنوں بعد گھر مندر میں پوجہ کرنا چاہیے ہندو دھرم شاشتروں میں ایسا اس لیے کہا جاتا تھا کہ پرانے سمع میں جب محلائیں ماسک دھرم سے گجرتی تھی تب بھارت جیسے دیشوں میں پانی کی بھی اجد بستہ نہیں ہوتی تھی اور ندی میں سنان کرنے کا چلن تھا اس لیے محلائیں کے پیرٹس کے دوران رکھ سراف سے ندی کا پانی دوشت ہونے کا ڈر ہوتا تھا اور اس وجہ سے انہیں گھر پر رہنے کی ہی سلا دی جاتی تھی ایسے میں سنان نہ کر پانے کی وجہ سے شریف شود نہیں مانا جاتا تھا اور مندر میں پرویش کرنے سے منع کیا جاتا تھا دوستو کئی ہندو دھرم گرنتوں کا ماننا ہے کہ ماسک دھرم کے دوران محلاؤں کا شریف اپویتر ہو جاتا ہے ادھارن کے طور پر پیرٹس کے دوران اگر کوئی محلہ تلسی کے پودے کے پاس بھی جاتی ہے تو تلسی کا پودہ اس سمیم پر جھانے لگتا ہے اور اس لیے مندر میں پرویش کرنے سے مورتیاں اپویتر ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی کچھ سفائیس بندی کارنوں کی وجہ سے بھی پرانے سمجھ میں محلاؤں کے لیے اپنے ماسک دھرم کو سوچتہ پرن طریقے سے نبٹانے کے لیے انہیں گھر میں ہی رہنے کی صلاح دی جاتی تھی دوستو مانتہ یہ بھی ہے کہ جدی اس دوران محلائیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو انہیں بماری ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا شریر اس دوران بہت کمجور ہوتا ہے دوستو ہندو دھرم شاشتروں کے انسال پیرٹس کتب ہونے کے تین دن بعد چوتھے دن اچھی طرح سے سنان کر کے اور بال دھونے کے بعد مندر میں پرویش کیا جا سکتا ہے شاشتروں کے انسال پیرٹس مابت ہونے کے بعد پانچمہ دن شتی کرنے کے لیے سب سے اچھا مانا جاتا ہے اس لیے ہی اسی دن پوجہ کرنے اور مندر جانے کی صلاح دی جاتی ہے دوستو وگیانک دسٹری کون سے پیرٹس میں مندر نہ جانے کا کیول ایک ہی قرار ہو سکتا ہے وہ ہے ہائیجین یعنی کی صفائی اس کے ساتھ ہی ماسک دھرم کے دوران یا اس کے بعد کس دن مندر جانا ہے یا ان کا ویقتی کرنے نہیں ہو سکتا ہے دوستو وگیان ایسی کسی بات کی پسٹی نہیں کرتا ہے کہ پیرٹس کے کتنے دن مادمندر میں پرویش کر سکتے ہیں آپ کو پیرٹس کے بعد مندر کب جانا ہے اس کے پھلے کئی جوتشی ہے جا دھرمی کارن ہو لیکن وگیان ان سے لگ ہے اور یا آپ کا ویقتی کرنے نہیں ہو سکتا ہے دوستو اگر آپ کو میری یہ جانکاری صحیح لگی ہو تو کرپیان میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں ہنے ماد جائے مات عزی جائے ہی جائے بھارت آپ کا سمیش شب رہے